اسلام علیکم ورحمت اللہ پوری پاکستانی قوم کو بہت زیادہ مبارک ہو آج وہ فیصلہ ہوا جو کہ حقیقی محنوں میں اسلامی جمہوری پاکستان میں ہونا چاہیے تھا اس عزادہ دہشتگردی کی عدالت میں تین گستخان رسول کو سزائے موت کی سزا آج کی تاریخ میں سنا دی گئی ہے اللہ اکبر نارا تکبیر نارا رسالت سیدی برشری یہ کیس کئی سال پرانا تھا اور پینڈنگ پہ چل رہا تھا اس کا فیصلہ پچھلے مہینے لکھا جا چکا تھا اور آج جا کے یہ فیصلہ سنایا گیا قوم کو مبارک بات ہو لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل پریشر میں آ کے کوئی فیصلے پہ نظر سانی کرنے کی اپیل نہ دائر کرا دی جائے یا صدر مملکت کو جو رحم کی اپیل دی جاتی ہے صدر مملکت ادر کسی کے پریشر میں آ کے یہ نہ کہہو جی پھر وہ اسے تھوڑا سے ڈیلے کر دیتے ہیں ہمارا ابھی عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ تینوں ملزموں کو فیل فور پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جا آج تک ایک بھی گستاخ رسول کو پھانسی کی جو سزا جتنوں کو بھی دی گئی ہے عمل درامد نہ ہونے کی وجہ سے جب بھی انصاف کو آپ لیٹ کر دیتے ہیں تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے یہی کچھ حاسی عملونہ کے معاملے میں بھی ہوا تھا اور اسی طریقے سے اس کے خلاف نکلنے والے لوگوں کو پابند سلاسل بھی کیا گیا اور ممتاز قادری کو شہید بھی کیا گیا اسی لیے دو سال سے یہ کیس ایک چل رہا تھا جھوٹی نبوت کے دعوے دار کا پشاور کی عدالت میں اور ہیرنگ پہ ہیرنگ اور پھر تاریخ پہ تاریخ دی جاری تھی تو غازی فیصل کو قانون ہاتھ میں لینا پڑا تھا تو لوگ قانون ہاتھ میں اس لیے نہیں لیتے کہ قانون پہ عمل درامد نہیں ہوتا تو اب جب فیصلہ آ چکا ہے تو اس فیصلے پر عمل درامد کرانا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور ان تینوں گستخانے رسول کو پھانسی دے کے پاکستان دنیا کو یہ بتائے کہ ہم انٹرنیشنل پیشر کو جھوٹے کی نوک پہ رکھتے ہیں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کوئی بھی نہیں ہے خاص کر اس وقت جب فرانس میں گستخانہ خاکش آئے ہو رہے ہیں صدارتی سطح پہ ہو رہے ہیں حکومتی سطح پہ ہو رہے ہیں ان کا صدر کر رہے ہیں تو جواب میں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ دوبارہ امت مسلمہ جو متحد ہوگی منظم ہوگی اور مضبوط ہو کے نکلے گی حضور کے عشق میں وہ پاکستان کی سرزمین سے اٹھے گا وہ پہلا کافلہ اور اس کے لیے عملی جامعہ اگر پہنایا جائے گا تو انہی تینوں کو سزائے موت دے کے پہنایا جا سکتا ہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات